بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلی کے اوپر بیل چڑی ہوتی ہے پیلے رنگی وہ لے لینی ہے وہ گرم پانی کے اندر اس کو پکا رہے ہیں ایک دینکر میں ڈال لیں پانی ہے اس میں سے وہ تھوڑی وہ باو نیر باو جادہ کھلوں کے قریب وہ بیل ڈال لیں اس کو پکائیں ہم دوش لیں وہ جو پانی ہے میں اس کو نیچے ہوتا رکھیں کہ اس کی باپ نہیں اس کی باپ استعمال کریں وہ اس کے سر کپڑا لے کے اوپر اس کی باپ نہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا لیکن آپ پھر کچھ بلغم زیادہ جام جانے کی وجہ سے بھی ایسے معاملات پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اس کی خوش حواست نہیں کام نہیں کرتی کان بند ہو جاتے ہیں یا ایسے مسئلے بند ہو جاتے ہیں اس کے لئے پوشش کریں کہ آپ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی تاثیر کرنے والی چیزیں استعمال نہ کریں گرم پانی کا استعمال کریں اور اس پانی کے اندر اگر شہر ڈال لیں تو بہت زہر دست آپ کو ریزر ملے گا کہ دو چند شہر ڈال گئے زبو خانے بیٹا بھی ہے دو چند شہر ڈال کے شہر پانی کرم بھی رات ہو گئے تو انشاءاللہ عزیز بہت جلدہ آپ کا یمہ اللہ حل ہو جائے گا تو کچھ آپ حضرات دین والوں کے علاوانوں کے پاس بھی بیٹھا کریں اس سے بہت سارے مسائل کا حل نظر آئے گا ملے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کتابوں میں یا کسی آپ کو نیٹ میں یا ویڈیو میں نہیں ملے گی وہ اللہ وادوں کے قدموں کے اندر بیٹھ رہے سے ملتی ہیں انشاءاللہ عزیز اللہ پاک ان کاموں کی وجہ سے بھی اپنے بندوں کو دنیا کی تقریفات سے اور مصیفتوں سے افاد و بلیہ سے نفعود فہمان لیتے ہیں کہ اللہ وادوں کی یصوبت ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے دنیا کے اندر مقت گزارنے کے لیے بھی اور آخرت کی ہوئی شہنش کی زندگی کے لیے بھی اللہ پاک آپ کا حمین اثر اس کے ساتھ ہی سردی کا زیانہ لگا آج کل ایک مسئلہ عام بچوں کے اندر بھی پائے جاتا ہے بڑوں میں بھی پائے جاتا ہے کہ سردی بہت زیادہ لگی ہے اور اکثر اوقات دیکھنے میں آئے گا کہ جو بچے کمزور ہیں صحت کے اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ان کو بہت زیادہ مصاب یعنی جو جسم کے اندر چربی ہوتی ہے اس کا فعل ہے اس کا کام ہے کہ یہ گرمی بھی پرداشت کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا کردار ہے اور سردی کو پرداشت کرنے کے لیے بھی بہت بڑا کردار ہے جب پھر ایک چیز اور ہوتی ہے بچوں کے اندر یہ معاملہ زیادہ آئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب اکثر بچوں کو پشاب کے اندر پروٹین خارج ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں تو جیسے یہ چھاننی ہوتی ہے چھاننے کے لیے یا چائے والی پونٹنگ اس کو بولا جاتا ہے ہوتی ہے وہ اس کے اندر جب وہ پھٹی ہوگی تو وہ پتی ساری سے خارج ہوگی نکل جاتی ہوتی ہے اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ اس کو اچھی طرح صفائی کریں کہ کوئی پتی کا ذرہ نیچے کپ میں نہیں آئے ایسے گردوں کا معاملہ ہے کہ اگر گردے صحیح کام کر رہے ہیں تو یہ خون کی فلٹریشن اور باقی جو پانی کا نظام ہے اللہ باقی نے رکھا ہوا دول ہوگا وہ صحیح کام کرتے ہیں تو پروڈین جو ہے وہ آپ کی جسم کو مہیا ہوتی رہے گی ملتی رہے گی اور آپ کا جسم صحت برقراب رہے گی اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ پشاپ کے رسے خارج ہوتی رہتی ہے جب پشاپ کے رسے خارج ہوتی ہے جساں دن پہ دن کمزور اور آنکھوں میں سلیلن اور پشاپ کے رسے خارج ہوتی ہے پشاپ میں سمجھ بدبوک کا زیادہ ہونا ایسے مسئلے ہیں تو ایسے انجرات کو تھندر سرطی بہت زیادہ لگتی ہے تو سرطی کو بہت میں آپ کو ایسا جوٹکا بتانے لگا ہوں کہ ایک آدمی بہردن سے یا سرطی سے گھر آیا ہے اور بہت کانپ رہا ہے سرطی کو ایسے السی کا تیل لینا آپ نے خواست ایک نمبر وہ خواست لے کہ دس قطعے آپ نے گھر دودھ کے اندر ڈالنے ہیں ایک یعنی بہردن مرد کی وہ خواست ہے دس قطعے آپ نے ڈالنے ہیں ایک گھرم دودھ کے اندر وہ گھرم گھرم پین ہے آپ نے گھرم گھرم دودھ پیتے ہی آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے ایسا کمال کا یہ ٹوٹکا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس وسم کے اندر ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں تین دارے انجید کے کھانا دردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور کمزوری کے لیے زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اگزیات میں سے آج کل تیسی جی کے اندر یہ سارا کچھ بھول کے بنایا جاتا ہے وہ بہت ہی مجرب ہے پر کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے جو جسم کا گوشت ہے اس کے اندر بڑھتری ہوتی ہے جیسے جانروں کے لیے مندہ نکلا ہوگا وہ مندہ دارتے ہیں تو جانروں کا گوشت اس سے بڑھتا ہے جسم بڑھتا ہے کئی مندے اس سے دودھ بڑھتا ہے ایسے ہی یہ سمجھ دے کہ یہ انسان کا مندہ ہے یہ ٹرائی فورٹ جو ہیں ان کا استعمال جسم کو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور گوشت جو ہے جسم کے اوپر چڑھاتا ہے ہڈیوں کو پر گوشت چڑھاتا ہے اور اس کا اسے ماندے ہے کہ بادام کی گری ہو ملز بستہ ہو ملز افروڑ ہو کاتیو ہو ملز چلوزہ اگر نہ بھی یہ کہا سکیں تو باکہ کشیر شہر چھوہا رہے ہیں چنے ہیں ٹھیک ہے ایسے ڈیوڑی 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 ڈیو